یہ لفظ فرنچ زبان کا ہے جس کا مطلب ہے ری برت ری وائیول ری برت اور ری وائیول کس چیز کا تھا تو اس کا جواب ہے ہیومنزم، لٹریچر، پینٹنگ، لاو، کنسٹیوشن، سب آرٹس میں نا ان سب میں ری وائیول اور ری برت سا آ گیا تھا ایک قسم کی جدت آ گئی تھی ایک نیا پنس آ گیا تھا پڑے لکھے لوگ بڑھنا شروع ہو گئے تھے اب ان لوگوں کے لیے اگر کچھ خاص تھا نا تو وہ انسانیت تھی ہیومنزم تھا انسان نے انسان کی قدر کرنا شروع کر دی تھی اس ایج میں اس وقت کے چرچ کی بات کی جائے تو یہ چرچ سب سے پاورفل ڈپارٹمنٹ تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے لیکن اس ایج میں لوگوں نے پریسٹ کو پادریوں کو کوشن کرنا شروع کر دیا تھا اس ایج میں لوگ ریلیجن کو نا ڈھوننا شروع ہو گئے تھے کیریوسٹی بڑھ گئی تھی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا ریالٹی ہے کیا ایمیجنیشن ہے یہ لوگ جاننا شروع ہو گئے اور ہم تو کوشن تب کرتے ہیں جب ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ رینیسنس کے لوگ کیا سیکھ رہے تھے یہ لوگ قدر کرنا ویلیو کرنا ریسپیکٹ کرنا اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنا بلائن فید سے انکار کرنا یہ سب کچھ سیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ کا کوشن ہونا چاہیے کہ یہ رینیسنس جو ہے سب سے پہلے کس ملک میں آیا تھا کہاں پہ اس کی روٹس ہیں تو اس کا آنسر ہے سب سے پہلے جو رینیسنس آیا تھا وہ ملک اٹلی تھا یہاں پر بقاعدہ طور پر رینیسنس اٹلی سے نکلا پھر اٹلی سے نکل کر کہاں گیا یورپ میں پھیلا یورپ میں نکلنے کے بعد کہاں گیا یہ یورپ میں نکلنے کے بعد یہ سیدھا انگلینڈ میں پہنچا انگلینڈ میں اس نے قدم رکھے آپ کو بتا دوں جب یہ رینیسنس اٹلی میں آیا تھا تو دانتے اور پٹراج نام کے رائٹرز نے اس رینیسنس میں اپنے ورکس کے ذریعے پارٹیسپیشن کی تھی اور انہی رائٹرز نے رینیسنس کو ایک نئی ڈائریکشن ایک نئی راہ ایک نئی مور دی تھی پٹراج کی بات کریں تو اس نے رینیسنس میں ایک فلاصفی دی تھی جسے ہیومنزم کہتے ہیں یعنی انویجول امپورٹنٹ تھا اس فلاصفی کے اکارڈنگ ہیومنز کو امپورٹنس دینی چاہیے انسانیت کی قدر کرنی چاہیے یہ سب اور بہت کچھ اس فلاصفی میں کہا گیا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ پٹراج کو بہت سے ہسٹورینز نے فادر آف رینیسنس بھی کہا آئے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اٹلی کے پینٹرز کی جن کے نام رافیل، مائیکل آنگلو اور ڈیوینشی ہے ان پینٹرز نے رینیسنس کی امپورٹنس کو مزید بڑھا دیا تھا اور پینٹنگ میں ایک قسم کا نیا ریوائیول اور ریبرت لے کر آئے تھے اٹلی کے بعد بات کر لیتے ہیں انگلینڈ کی جہاں پر رینیسنس نے قدم رکھتی ہی ایک نیا پن ایک نیا انداز ایک نئی سوچ ایک نیا لٹریچر ایک نیا انداز میں ایک نئے انداز سے پویٹری اور پلیز ہمیں دیکھنے کو ملے جب انگلینڈ میں رینیسنس آیا تھا آپ کو بتا دوں تو وہ ایج ملکہ ایلزبت کی تھی پرسکون انویرمنٹ بن چکا تھا ایجوکیشن کا انویرمنٹ یہاں پر تھا لرننگ اینڈ ریڈنگ لوگ کر رہے تھے کیونکہ جنگیں ختم ہو گئی تھی تو یہاں پہ لوگ آپ پڑھ رہے تھے اس دور میں پرنٹنگ پریس بھی یہاں گیا تھا کتابیں چھپنا شروع ہو گئی تھی اب جب کتابیں عام ہوئی تو بڑے بڑے رائٹرز نے اس رینیسنس میں قدم رکھنا شروع کر دیئے بڑے بڑے رائٹرز پیدا ہو گئے تھے یہاں پر ان رائٹرز میں شیکسپیر کرسٹفر مالوف سپنسر بیکن ملٹن بن جانسن جانڈن اور فلپ سیڈنی جیسے بڑے بڑے رائٹرز نے رینیسنس کی گروت میں مزید چار چانل لگا دیئے تھے امید کرتا ہوں یہ انٹرڈیکشن ٹو رینیسنس آپ کو پسند ہے پسند ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا فیڈبیک کمیٹ میں لازمی دی گیا تھینکیو فور واشنگ پیس